ایک طرف پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھی ہوئی ہے جس سے عام آدمی کی جے پر بھاری بوجھ پڑا رہا ہے لیکن سرکار اسے ملنے والے ٹیک سے اپنا خزانہ بڑھا رہی ہے سرکار نے سنسط کو بتایا ہے کہ پیٹرول ڈیزل اور نیچرل گیس کے اتپات شلک سے ہونے والی کمائی سال 2013-14 میں جہاں 53,090 کروڑ روپے تھی وہیں اپریل 2020 سے 2021 میں بڑھ کر 2,95,201 کروڑ روپے ہو گئی ہے سرکار نے بتایا ہے کہ جہاں 2013 اور 2014 میں کل راجہ سو 12,35,870 کروڑ تھا وہ اب بڑھ کر 24,23,020 کروڑ ہو گیا ہے انتارشتری بزار میں کچھے تل کی قیمت خم ہو جانے کے بعد بھی کیندر سرکار اور راجی سرکاریں اپنے کروں میں کٹ ہوتی اس لئے نہیں کرتی ہیں کیونکہ یہ کر راجہ سو کا ایک پرمک شروط ہے جبکہ سرکاریں ادھے ٹیکس میں کٹ ہوتی کر دیں تو پیٹرول سستہ ہو سکتا ہے پچھلے سی سالوں میں پیٹرول اور ڈیزل پر کیندری اتپار شلک کے مادہم سے کل کر سنگرہ میں 307.3 فیزدی کی ردی ہوئی ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کے بڑھ جانے کی مکہ وجہ اتپار شلک اور ویٹ کو ہی مانا جاتا ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دائی سوز زیادہ شہروں میں پیٹرول کی قیمت شتک کا آنکڑہ پار کر چکی ہے ڈیزل کے دام بھی لگ بگ سبھی شہروں میں 89 روپے پرٹی لیٹر سے ادھیک ہیں جنوری 2001 سے اب تک پیٹرول ڈیزل کی قیمت 66 سے ادھیک بار بڑھائی گئی ہیں پچھلے سات سالوں میں ایک سائید شلک پیٹرول پر 247 فیصدی اور ڈیزل پر 794 فیصدی بڑھائی گیا ہے وہیں پچھلے سات مہینوں میں کیندر سرکار نے الپی جی کی قیمت چھ بار میں 240 روپے تک بڑھا دی ہے سنسط کے مونسون سطر میں وپکش نے بیٹرول ڈیزل کی بڑھی قیمت اور مہنگائی کو لے کر سرکار کو گیرنا شروع کر دیا ہے